الہی اعظم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغتا وانکت الرجا وزاقت الارض ومونعت السما وانت المستعان وعليك المشتقى وعليك المعول فی الشدت والرخا اللہم سلی علی محمد وآل محمد اولی الامر اللذین فرزتا علی نتعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا کلم ہل بسر یا ہوا اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فاینکما کافیان وانصران فاینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی کانا موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبکباد فنائل اشیاء والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذینا ازہب اللہ وعنہم الرجسہ وطحرہم تطہیرہ ولانت اللہ علیہ آدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہی محاجرن الاللہ ورسولہی ثم یدرکو الموت فقد وقع عجرہ والاللہ صلوات پڑی ہے بلند آواز اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مجلس کے محتمیم کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے مملکت پاکستان کی حفاظت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک بار اس قاندان اور ان افراد کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ کو دعوت دوں گا سلوات پڑھنے کی جنہوں نے اس امام بارگاہ کو تعمیر کیا مل کر باواز بلند سلوات پڑھیں آج کی صفحہ اضاف صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و آقائد و نظریات کربلا کی وید کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے اس تغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست بزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العانان مدبر العمور اپنے رخ سے ہجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب آدھرین مہترم موالیان ولی حق جو اللہ اور اللہ کے رضول کے لیے گھر سے نکلیں اور ہجرت کر جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو پھر اس بات کا تعیون نہیں کیا گیا کہ وہ کتنا فاصلہ پہ کرے پہلے قدم کے مکمل ہونے سے پہلے بھی اسے موت آ جائے تو مالک وعدہ کر رہا ہے کہ فقط وقع آجر ہو اللہ تو پھر اس کا آجر اللہ کے ذمہ لہذا یہ بات ہمہ وقت ازان آلیہ میں رہنا چاہیے کہ میرا فکری اور فیلی سفر میرا فکری اور فیلی سفر کس طرف ہے کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے یا اپنی ذات کی طرف احتیاط اس قدر ضروری ہے کہ اولاد سے بھی پیار کریں تو اللہ کی رضا کے لئے پھر سن لیں اولاد سے بھی پیار کریں تو اللہ کی رضا کے لئے اور یہ میرا محترم مجمع جانتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے کہاں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی رضایں کس کے پاس ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اولاد سے محبت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لئے خاندان کی کفالت کریں اللہ کو راضی رکھنے کے لئے تہارت کا خیال رکھیں اور تہارت دو ہیں ایک تہارت ظاہری ہے ایک تہارت باطنی ایک سامنے والی ظاہر والی تہارت ہے ایک باطن والی تہارت اندر والی تہارت باہر والی تہارت یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ہو وضو کر لے غسل کر لے لباس پاک ہو تو یہ ظاہری تہارت اندر والی تہارت ایک فکرے میں بتا دیتا ہوں چونکہ آج دن اس امام کے نام سے منصوب ہے تو اس امام کا کول سنا کے بات آگے بڑھا رہا ہوں میرے مولا نے فرمایا اس وقت تک بندے کا باطن پاک نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں میرے دادا کی ویلائے اتراؤ جی آپ سلامت رہیں زندگی بہت شکریہ بڑی مہربانی سے میرے قابل سادہ اترام سامعین اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گھر سے نکل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سلوات پڑھیں بولم دو سرکار فرمارے اولو نا محمد اگر آپ نے سرکار کی طرف جانے تو میرے مولا رسول فرمارے یہ مولا رسول کہنے پہ کوئی بندہ حیرت صدا نہ ہو جائے کہ مولا رسول کیوں کہہ رہا ساری دنیا تو رسول پاک کہتے ہیں شیعہ ہی رسول پاک کی بجائے مولا رسول کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک اعلان یاد ہے جس میں رسول نے فرمایا تمن کنت مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں چونکہ رسول ہمارے مولا ہیں اس لیے علی ہمارے مولا ہے بہت مہربانی چونکہ رسول ہمارے مولا ہیں ہم نے دل سے تسلیم کیا رسول مولا ہیں اس لیے ہمارے مولا علی اور علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے نے دل سے رسول کو مانا تو وہ سرکار فرما رہے ہیں حدیث ہے سرکار کی اولو نا محمد ہمارا پہلا محمد ہے عجیب بلاغت مصطفیہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا آنا میں پہلا محمد فرمایا اولو نا ہمارا پہلا محمد ہے اس کا مطلب ہے اس خاندان کا جو پہلا ہے آوازیں بچائیے گا اس خاندان کا جو پہلا ہے اول نا محمد ہمارا پہلا محمد آسو تو نا محمد بے توجہ یہ لفظ آس یہ عدد آس جو بتا رہے پوری توجہ تعداد جفت میں نہیں ہے تھوڑی بات مشکل ہو گئی تاک میں ہے موتائین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے یہ نہیں بتا جا سکتا کہ کتنے ہیں توجہ ورمائیے ایک فکرہ میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کس کس کی آواز مجھ تک آتی ہے اور کون مجلس شبیر سے آواز بچا کہ گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے جس جس کو اجازت ہے کہ وہ شہزادی بطول کے حجرے میں جا سکے وہ محمد ہے جیئے حقیم صاحب بہت شکریہ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں بھئی جیئے آپ سلامت رہیں بڑی مہربانی اوسو تو نہ محمد ہمارا درمیانی بھی محمد و آخر نہ محمد ہمارا آخری بھی محمد کل لنا کل لنا کل لنا ہمارے سارے محمد توجہ ہمارے سارے محمد یہاں پر میں ایک عجیب انداز سے ایک قول معصوم پڑھ رہا اور اسے آپ نے مسائب کے تناظر میں نہیں سن قول الیمام کلام الیمام امام الکلام کلام الیمام امام الکلام امام کا کلام ہر کلام کا امام میں حسین بادشاہ کے کلام سے آغاز کر چونکہ رسول نے ورمایا کل و نا محمد ہمارے سارے محمد اس لیے میرے مولا حسین نے ایک بار اپنی ایک بیٹے کے متعلق میدان کرولا میں فرمائے اللہم اشحد ہاولائی قوم قد برز الیہ غلام اشبہ ناس بر رسول اے میرے اللہ گوا رہنا کہ میں اس قوم کی طرف وہ بیٹا بھیج رہا ہوں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ اور امام حسین فرماتے ہیں اللہ جب میرا دل چاہتا ہے میں تیرے نبی کو دیکھوں تو میں اکبر دیکھتا ہوں نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا میں کچھ کہہ گئے ہوں آپ سا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی کی زیارت کروں لفظوں پہ گور وَإِذَشْتَكْنَا لِزِيارَاتِ نبی جب میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے نبی کی زیارت کروں فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ تو پھر میں نظر کرتا ہوں اکبر کی طرف یہ ہے کلام الحسین اب پڑھوں حدیث رسول رسول فرماتے ہیں جابر جابر جانتے ہیں جابر کا نام تو یاد جابر ابن عبداللہ انساری رسول پاک کے صحاب مولا علی کی صحاب مولا حسن کے صحاب مولا حسین کے صحاب مولا سجاد کے صحاب مولا باکر کے صحاب بھئی توجہ توجہ بندے کہتے ہیں ہم صحاب کو نہیں مانتے ہیں آ دیکھ ہمارے پاس ایسے صحاب بھی ہیں جو ایک معصوم کے نہیں ایک معصوم کے صحاب نہیں چھے معصومین کے صحاب یہ جابر ابن عبداللہ انساری وہ صحاب ہیں جو حدیث قصہ کے راوی توجہ اور یہ شرف میرے محترم صامعین کسی اور صحاب کو نہیں جو کہے کہ میں سیدہ سے روایت کر رہا آپ نے گوھر ہی نہیں پرما میں سیدہ سے روایت کر یہ شرف کسی اور صحابی کی پاس نہیں اور یہ روایت کئی بندے سمجھ رہے ہیں کہ جابر جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیدہ سیدہ روایت کی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں نے سیدہ سے سنا میں سیدہ سے روایت کر رہا ہوں تو یہ روایت کیسے ہوتی ہے ایک بات میں جلدی جلدی ختم کر دوں حشام میرے امام کے صحابی عمر بن عبیت سے مناظرہ جیت کیا ہے آگے میں فلم میں بیٹھ گئے اور میرے مولا نے فرمایا حشام جیت آئے ہو آپ سن کے چپ کر گئے حشام جیت آئے ہو جی مولا جیت آئے مولا نے فرمایا جو باتیں تم نے ہمارے مخالف سے کی وہ کہاں سے پڑی مولا کہیں سے نہیں پڑی دل میں آتی گئی میں کہتا گیا مولا نے فرمایا آتی نہیں گئی اللہ کی عزت کی قسم میں نے تیری زبان پہ جاری کیا شاہب آش جی آپ بہت شکریہ اللہ ہ ان جی جرہ اللہ لسان میں نے تیری زبان پہ جاری کیا جیسے حشام کی زبان پہ امام ششم نے یہ باتیں جاری کی ویسے سیدہ نے ہجاب میں بیٹھ کر ہجاب اللہ بن کر جابر کے دل پہ حدیث قصہ کو نازل کی جاگی ہے ذرا جاگی میں بات کو واضح کر رہو بسم اللہ یہ وہ جابر ابن عبداللہ انساری جب بھی آپ حدیث قصہ پڑھیں گے تو جابر کا نام آئے جابر ابن عبداللہ انساری کا نام ضرور آئے جب جب آپ حدیث قصہ پڑھیں گے ذکر آپ آئے تطہیر کا کریں گے میں جابر کی فضیلت میں ایک فکرہ کہوں آئے تطہیر ایک محل ہے اور اس کے دربان کا نام ہے جابر آپ سن گئے میں کہہ گیا آئے تطہیر ایک قصر ہے ایک محل اس کے دربان کا نام جابر ابن عبداللہ انساری جب جب آپ پڑھیں گے جابر کا نام آئے جابر ابن عبداللہ انساری جس بندے کو بچے کو ابھی سمجھ نہیں اسے جابر کا اور تعارف کرو پہلا مجاور قبر حسین توجہ پہلا مجاور میرے مولا حسین کے نور محل جابر ابن عبداللہ انساری اور اس کی فضیلت بتاؤں کہ جابر نے کربلا پہنچ کے خوشبو سے قبر حسین دھونی آپ نے سن لیا میں کہہ گئے اور پھر ایک اور بات بتاؤں ساری دنیا امانتیں رکھواتی تھی رسول کے پاس میں چہروں کو دیکھوں گا پھر فکرہ ساری دنیا امانتیں رکھواتی تھی میرے مولا رسول کے پاس میرے مولا رسول نے جابر سے کہا جابر میری ایک امانت رکھ لے جابر میری ایک امانت رکھ لے اللہ کی امانتوں کا امین میری اللہ اللہ کی امانتوں کا امین میں ایک فکرہ کہوں بہت توجہ اگر یہ سمجھ میں آگیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پورا خمسہ سن لی ہے اس ایک فکرے میں وہ امین جس کے پاس اللہ نے اپنے ہجاب کی امانت رکھی شکریہ نوازے جو اس فکرے پہ بولیں ہجاب اللہ کا امین رسول کہہ رہے ہیں جابر میری ایک امانت رکھا جی مولا حکم فرمائے ایک سلام ہے کلوں نے محمد ذہن میں رہے ہیں ایک سلام ہے وہ امانت رکھنا جی مولا حکم فرمایا میرا سلام امانتا پاس رکھ توجہ اور میرے اس بیٹے کو دینا جس کا نام میرا نام توجہ توجہ جس کی کنیت میری کنیت جس کا لہجہ میرا لہجہ جس کی گفتار میری گفتار جس کا کردار میرا کردار جس کا قلب میرا قلب کیا سنگا ہے جس کا قلب میرا قلب جس کی رفتار میری رفتار جو چلے گا تو لگے گا کوئی محراج سے آ رہا ہے نہیں آپ نے سنا رہا ہے میں کیا کہہ گیا ہوں چلے گا تو یوں لگے گا جیسے کوئی محراج سے آ رہا ہے میرا سلام اسے دینا ہے جن بندوں کو اختیارات رسول پہ کوئی شباہ ہے وہ شیعہ قوم کے اس نوکر کی یہ بات سن جائے جابر کہنے لگے مولا ضعیف ہو گئے ہوں عبرو پلکوں سے ملنے لگے کمر چھکنے لگی میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک فرمایا ہم نے تیری زندگی کی زمانت لے لے شاواش جو ہاتھ اٹھا سکے ہم نے تیری زندگی کی زمانت لے لی ہماری اجازت کے بغیر اسرائیل نہیں آئے گا توجہ 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 اور جس بندے کو یہ عجیب لگ رہے نا کہ ان کی اجازت کے بغیر اسرائیل نہیں آئے گا یہ میں اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں آتی فکرہ سمجھ میں آئے تو آوازیں اتنی بلند کرنا جتنی کر سکتے ہو میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جس گھر میں اتری ہوئی تلواروں کے چھاتھ چلتا چلتا اسرائیل تھک کے کہتا ہے ذرا رکھ کے چلتا ہے آئے میں بات کہہ گئے ہوں آپ جی بسم اللہ ذرا آئیستہ چلتا فرمایا ہم نے ہمارا زمانت لے لے تو دنیا سے جائے گئی لے جب تک ہمارا سلام نہ پہنچا سرکارِ رسالت پناہ نے دنیا کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے کی طاقت واپس لی آپ جی ہیں زندگی ہوتا ہے تارک بھائی جی بسم اللہ ارفان بھائی جی بسم اللہ خود کو دیکھنے کی طاقت رسول نے واپس لی کچھ لوگ خوش تھے کہ محمد جا رہے ہیں کہ علی کی زیارت نے انہیں سوک میں بٹھا دیا کیا سن گئے یار آپ کیا سن گئے آپ کچھ لوگ خوش تھے کہ محمد جا رہے ہیں کہ علی کی زیارت نے انہیں سوک میں بٹھا دیا پھر دن گزرتے رہے انیس رمضان کو ضرب لگی اکیس رمضان کو علی کی شہادت دن دنیا نے سمجھا علی چلے گئے بھئی توجہ نیازہ حسین جاگنا دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی چلے گئے کہ حسن نے ایک بار نکل کے بتایا ہم علی بھی ہیں ہم محمد بھی ہیں حسن صاحب نے آگئے اور مولا حسن کے بارے میں بندے چکے پڑھتے کم ہیں شجاعت نہیں پڑھتے تو مولا حسن کا نام آیا تو میں یہاں ایک فکرہ کہہ جاؤں وکار بھئی عجیب فکرہ ہے شایدی سنیئے گا فکرہ نکلی عجیب فکرہ ہے میدان سفین میں سفین بھی کہتے ہیں سفین بھی کہتے ہیں مالک اشتر نے مالک سے کہا مالک اشتر نے مالک سے کہا اب میں دیکھوں گا کون جوان ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہے مولا حسن کو لینے کی اجازت دے علی مسکر آئے مالک نے کہا مولا میں نے کچھ غلط کہہ دیا کہ حسن کو لینے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے مولا نے فرمایا تم نہیں چاہتے اللہ کی زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی رہے شاہ باش جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں بھئی یہ شجاعت حسنیہ آپ کی زندگی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی مولا حسن نے بتایا ہم علی بھی ہیں ہم محمد بھی اٹھائیس سفر کو لوگ سمجھے کہ حسن چلے گئے کہ دو نکتوں کے ساتھ حسین پھر حسن بن کے آگئے اے اے یار کیسے سن گیا دو نکتوں کے ساتھ جی بسم اللہ حسین پھر حسن بن کے آگئے دس محرم گزری میں ہی توجہ اس فکرے پہ چپ نہ رہنا آوازیں استعمال کرنا دس محرم تیروی زرب کے بعد ابھی یزید کا جشن شروع ہوا تھا کہ ایک بار خیمے سے علی کی بیٹی نے سجاد کا بازو پکڑ کے کہا حازل حسین آئے 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 کیا بات ہے بھائی کیا کہنے آپ آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہے آپ کی زندگی میرا سلام ہے بھائی جتنے اچھا آپ سننے آپ نے کمال کر دی سبس بھائی توجہ پھر مولا سجاد مولا زین الابدین مولا علی نام تو علی ہے بھائی توجہ نام علی ہے علی ابن الحسین حسین ابن علی علی کے حسین بیٹے کا علی بیٹا توجہ فرمائیے پھر بھائی توجہ نام علی حسین جا جی پھر مولا سجاد چھپن ہجری جاگ رہے ہیں کہ مولا سجاد کی گود میں پھر کن تو کنزن مخفیہ کہ مانی کھلے حجاب محمد اٹھا حجاب محمد اٹھا نام محمد ہوا لکب باکر ہوا جابر کی کمر جھک چکی تھی امانت رسول پاس تھی ساٹھ ہجری تھی مدینہ کی گلی تھی تین سال کے باکر تھے کہ ایک بار باکر چلے نیازے حسین جاگئے باکر چلے جابر نے دور سے دیکھا میں فکرہ کہنے کے بعد چھپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا جسے امانت جاد ہے جابر نے دور سے مولا باکر کو چلتے دیکھا تو ہاتھ بان کے کہنے لگا یبنا رسول اللہ گستاخی نہ سمجھئے گا ایک بار پھر چل کے دکھائیں آواز دیکھے کہتا ہے جابر کئی بار چلتے ہیں پہلے نانا کا سلام دے جسے بعد پہنچی بہت اٹھائے آپ سلام اتر پہلے نانا کا سلام دے بھئی توجہ جابر نے محمد کا سلام محمد تک پہنچایا ہوئے ہوئے بھئی توجہ جابر نے محمد کا سلام محمد تک پہنچایا توجہ جابر اپنے عبداللہ انساری پھر اس کے بعد میرے مولانا نے پوچھا جابر اب اگر تم جانا چاہو آئے 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 اب اگر تم جانا چاہو تو ہم اجازت دیتے ہیں آپ جا سکتے ہیں بھئی توجہ نیاز جو حسین پچانوے ہجری پچانوے ہجری ظاہری اہد امامت کا آغاز پچانوے ہجری ظاہری ویسے آئے آئے اپنے توجہ نہیں بھرمات خد و خال لکھے اور یہ خد و خال چونکہ محاورہ ہے ورنہ ہجت میں خال نہیں ہوتی میں کس کو سونا ہوں کسے سمجھا ہوں توجہ فرمائیے کہ مدینہ کے لوگ کہتے تھے اگر باکر نہ ہوتے پوری توجہ ایک فکرہ کہہ رہا ہوں مدینہ میں مدینہ میں اپنی زمین پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب تھے اپنی زمین پر کاشت کاری کرنے کے بار بیلچا کندے پر رکھے ہوگئے باکر زمین سے نکلے ماد پر پسین آئے میں پوری توجہ کہ ابو بصیر نے دیکھا کترہ پسین کاف جبین سے گرا لیکن زمین پر نہیں گیا کون سن گیا کون سن گیا کترہ پسینے کا جبین سے گرا زمین پر نہیں گیا جاگنا نیاز حسین ابو بصیر کہنے لگے مولا میں نے ماتھے سے پسینے کا کترہ گرتے دیکھا گیا کہا فرمایا وہ لے گیا جو روٹیاں لے کے جاتا تھا کیسے سن گیا بھئی کھا گیا ہیں فکرہ پسینے کا کترہ زمین پر نہیں گیا اور جناب باکر کی فضیلت کا ایک فکرہ کہوں جبرائیل کے پروں میں مولا باکر کے پسینے کی خوشبو کیا کہوں آپ سے کیسے سناؤ آپ اور پھر لکب باکر نام باکر نہیں باکر اسے کہتے ہیں جو مردہ زمین میں فصلیں کاشت کر اور صرف باکر لکب نہیں باکر العلوم باکر العلوم میرے مولا کا لکب کیا باکر العلوم لوگ سمجھتے تھے نازک بدن خوبصورت ہیں توجہ وہی جو مدینہ کے لوگ رسول کے متعلق سمجھتے تھے ایک دن حاکم کے دربار گئے تو سامنے ایک نشانہ رکھ نیازہ حاکم میرے مولا سے کہنے لگا نشانے پہ تیر چلائیں مولا نے فرمایا مجھ سے نہ چلوا کہنے لگا آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کا نشانہ خطا ہو جائے گا فرمایا خطا ہم سے نہیں ہوتی جہاں خطا ہو جائے وہاں ہمارے دشمن پیدا ہوتے کیسے سن رہے ہیں یار آپ کیسے سن رہے ہیں خطا ہم سے نہیں ہوتے کہنے لگا پھر آپ تیر چلاتے ہوئے ہچکچا کیوں نہیں مولا نے فرمایا مانگوہ او کمان مانگوہ او تیر میں توجہ بائیں ہاتھ سے مولا نے میں کائنات میں اس شجاعت چھجا کو دھونڈ کے لا جو ایک ہاتھ سے کمان اٹھا کے اسی ہاتھ کی ایک انگلی سے تیر کمان میں رکھے اور اسی ہاتھ سے رکھے اور اسی ہاتھ سے چلا دے مولا نے حاکم کی طرف دیکھ نشانے کی طرف نہیں حاکم کی طرف دیکھ کے مولا نے تیر چھوڑا نشانے پہ لگا دوسرا اٹھایا وہ اس تیر کی پشت پہ لگا جو پہلے لگا تھا تیسرا اٹھایا وہ تیسرے تیر پہ جا کے لگا چوتھا اٹھایا وہ تیسرے تیر پہ لگا پانچمہ اٹھایا وہ چوتھے تیر پہ چھتا اٹھایا وہ پانچمہ تیر پہ ساتھ اٹھایا وہ چھتے تیر پہ لگا تیر پہ تیر لگتا گیا حاکم گھبرا گیا مولا نے برمایا سوال اخلا نشانے پہ لگے گے نیازہ حسین جاگنا درہ سوال آخلا آپ جیئے سلامت رہے آپ کی زندگی نشانے پہ لگیں گے جتنے مرضی لگیں گے نشانے پہ توجہ باتیں بہت طویل ہیں لیکن یہ وہ امام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث ولایت امیر المومنین پر نشر کیئے نشر کیئے میرے مولا نے مولا باکر نے سب سے زیادہ احادیث ولایت امیر پر نشر کی ہر وقت تذکرہ کرتے تھے اپنے دادا علی کی ولایت توجہ ایک دن ایک بندے نے آگے پوچھا مولا ہر وقت آپ دادا کے فضائل پڑتے ہیں اپنے نہیں پڑتے ہیں مولا نے فرمایا میری فضیلت ہی یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں کیسے سنا ہے آپ نے میری فضیلت ہی یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں حاکم نے پوچھ لیا میرے چند سوالات ہیں میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں وقت کو ملہوز رکھنا ہو چند سوالات ہیں مولا نے فرمایا پوچھو کہنے نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین پہ وہ جگہ بتائیں جس پہ صرف ایک بار سورج کی روشنی پڑی دیکھوں گا کون عقیدے کی کس منزل پہ وہ جگہ بتائیں جس پہ صرف ایک بار سورج کی روشنی پڑی پھر کبھی نہیں پڑی اور نہ پڑے گی مولا نے فرمایا جب موسیٰ نے ہمارے دادا کا نام لے کے آسا مارا تھا نیل پھٹا تھا روشنی پڑی شاواش جنہیں بات پہنچ گئی پھر پانی مل گیا دیئے آپ سلامت رہیں پھر دوبارہ روشنی نہیں پڑی کہنے لگا اچھا یہ تو آپ نے جواب دے دیا یہ بتائیں وہ کون سے دو بھائی ہیں توجہ جو دونوں ہم عمر ہیں لیکن ایک ڈیر سو سال کا ہے ایک پچاس سال کا ہے نا حیرت والی ہیں بھی ہم عمر ایک دیر سو برس کا ایک پچاس برس کا اور پھر دونوں کی موت کا دن بھی ایک ہے جاگنا 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 مولا نے فرمایا امتحان لینا چاہتے ہو ہمارے سامنے کی باتیں یار میں چپ چہرے دیکھ رہا ہوں ہمارے سامنے کی باتیں جب ازہر نے کہا تھا اللہ تو مرد زندہ کیسے کرتا ہے توجہ جاگنا کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے کہ نیند آگئی ایک ازہر ہے ایک ازہر ہے ازہر اور ازہر بھی کہتے ہیں ازہر کو نیند آگئی انچاس برس کے تھے دونوں بھائی توجہ سو سال کی نیند آگئی جاگنا 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 سو سال کی نیند آگئی سو سال سوئے رہے ہیں کہ دوسرا بھائی ایک سو انچاس سال کا ہوگا پوری توجہ کچھ کھانے کا سامان تھا ساتھ ایک گدہ تھا سو سال سو کے اٹھے کہ پوچھا گیا کتنا سوئے کہا ابھی سویا تھا ابھی سوئے ہو تو گدہ کھانے بھائی توجہ ہر گدہ گدہ نہیں ہوتا یار کسے کسے سمجھاؤں یہ فکرہ جنہیں اردو سمجھ آتی ہے ہر گدہ گدہ نہیں ہوتا اس پہ حضیر بیٹھے تھے توجہ 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 پلٹ کے دیکھا کہ گدہ کھانا دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھی اور وہ بھی خاک ہو کے مٹی میں مل رہی تھی کہنے لگے یہ تو مر گیا فرمایا اب اس کی طرف دیکھ اور دیکھ ہم مرد زندہ کیسے کرتے یک دم ہڈیاں ٹھیک ہونے لگیں یہ آپس میں جڑنے لگیں ہڈیوں پہ گوشت آنے لگا گوشت آنے لگا اتنا گوشت آیا کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حرکت کرنے لگا یہاں تک حرکت کی کہ اپنے مالک کو پہچاننے لگا اس کا مطلب ہے گدہ نہیں تھا ہزین جاگو گدہ نہیں تھا بیٹھا تھا اس پہ نبی سواری تھی نبی کی لیکن دن گزرنے کے ساتھ جو میرا فضیلت کا میرا کہا ہوا فضیلت کا یہ فکرہ جو بندہ کھا گیا میں سمجھوں گا وہ خمسہ مجالس میں آئے ہی نہیں نبی کی سواری تھی سو سال میں مدی میں مل گئی اور حسین کی سواری مرتجز اب تک غیب کے پردے میں وارث کے پاس ہے یار جس بندے کو بات پہنچیں وہ ہاتھ اٹھائیں دیئے آپ سلامت رہے آپ دیئے سلامت رہے وہ زندہ ہو گیا لیکن مرا گدہ تھا تو اٹھا بھی گدہ چلیں اس کی وضاحت میں نہیں کرتا کچھ باتیں تو آپ کے سمجھنے کے لیے مرا گدہ تھا تو اٹھا بھی گدہ پھر دونوں بھائی ایک سال مل کے جیئے ہاں دونوں میں سو سال کا فرق ایک پچاس سال کا ایک ڈیڑھ سو سال کا ایک دن آئے ایک دن گئے مولا نے فرمایا ہمارے سامنے کی بات ہمارے سامنے کی بات ہے اور یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جو پورا محمد ہو آپ نے گوھر نہیں فرمایا لیکن آج پوری توجہ اسی امام کا تابوت آئے گا شبیہ تابوت کہتے ہیں تابوت نے شبیہ تابوت کیا میں ماتبیوں کو انتظار نہیں کروانا چاہتا میں شکر گزاروں ان تمام سوگواروں کا آزاداروں کا جو مسلسل ان ایام آزادار میں حاضر ہو رہے ہیں ہمارے پانچویں امام کی شہادت ہے ساتھ ذلحج کو ہمارے سارے امام شہید ہوئیں گیارہ امام ہمارے شہید ہوئیں بارمہ قیبت کسی کو کسی یہودی نے نہیں مارا جزاک اللہ مرحبا کسی کو کسی احسائی نے نہیں مارا کسی کو کسی آتش پرست نے نہیں مارا ایک سو چودہ ہجری ساتھ ذلحج تاریخ شہادت میں کوئی اختلاف نہیں ایک ہی تاریخ اللہ کرے میں سمجھا سو مسائب میرے مولا باکر کے اتنے زیادہ ہیں میں صبح تک پڑھتا رہوں ہم روتے روتے تھک جائیں ایک فکرہ میں مسئبت کا کہہ رہا ہوں میرے مولا باکر وہ واحد ہستی ہیں کائنات میں جنہوں نے مولا سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسو اپنے امامے سے ساپ کی سکری والوں باہر سے آئے ہوئے میرے مہمانوں ماتنداروں سید ایک بات میں کہہ جاؤں انتدامیاں سے بھی کہوں گا مہمانوں سے بھی کہوں گا جب تابوت آئے زیارت کیجئے گا ہاتھ لگا کے چونیے گا دعا مانگئے گا لیکن ایک بار نا ایک بار سارے میں دونوں طرف کھڑے ہو رستہ بنائیے کیونکہ میرے مولا باکر کو بھیڑ پسند نہیں ہے زندگی یہ حکیم تیری اتنے درد سے رونے والے وہ جھوم میرے مولا کو پسند نہیں ہے اندر بیٹھے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے سارے ازادار سارے ماتنی جوان ایک فکرہ اور کہتا میں نے کیوں کہا رستہ دینا کیونکہ یہ اس امام کی شبیہ تابوت ہے اس امام کی شبیہ تابوت ہے جسے نو نو کھنٹے لوگوں نے رستہ نہیں دی جزاک اللہ مرحبا ویسے جب مولا باکر کی شہادت پڑی جائے تو ایک شہادت نہیں پڑی جائے اس شہادت میں دو شہادتیں ہیں وہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سکیں میں آج ساتھ جلحج کی مجلس تیسری مجلس اس کمسہ مجالس کے سلسلہ کی میں ایک شہید کے دو مصرے پڑھ رہا ہوں وہ پہنچیں گے آپ جی بھر کے روڑے جب میرے مولا حسین رخصت ہوئے تھے میں سفید داڑیوں والے بزرگ دیکھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے دادہ کو پوتا بڑا پیارا ہوتا ہے میرے مولا حسین نے مولا باکر کو رخصت سے پہلے گود میں بٹھایا سینے سے لگایا کیا کہا شہید محسن نقوی بتا دے کہتے ہیں حسین باکر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا مرحبا 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 جزاک اللہ بلن نوازیں کرنے والوں سلامت رو حسین باکر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھا سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے گا اب میں بچوں کو نہیں پتا بزرگ جانتے ہیں میں نام نہیں لے رہا یہ لقب ہے شہیدادی کا سکینہ شہیدادی کا لقب ہے لقب ہے شہیدادی کا یہ بچوں کو نہیں پتا میں رشتہ بتا دوں جیسے سیدہ زینب مولا سجاد کی پھپی ہیں ویسے بی بی سکینہ مولا باکر کی پھپی ہیں کوئی پتا نہیں ماتم کر سکے یا نہ کر سکے جتنا خیال سیدہ زینب نے مولا سجاد کا رکھا اتنا ہی خیال بی بی سکینہ نے جزاک اللہ یار مرحبا میں چاہوں گا جب گریہ بہت بلند ہو جائے پھر آئے تابوت پھر جنادہ آئے پھر ہم مل کے ماتن کریں اتنا خیال بی بی نے رکھا ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں جو عمومن نہیں پڑھا جاتا اللہ کرے سارے مومن سمجھ سکیں حلب ایک ایسا مقام ہے جہاں شمر میں میرے مولا باکر کے نازک رخصار پر ایک ایسی گستاخی کی فکرہ مکمل سن لوں گے شاید میں آگے پڑھ نہ سکوں اس لائیم نے ایسی گستاخی کی کہ بیٹے کے رخصار کا خون باپ کے زنجیر پہ گیرا سیدہ حاضری قبول فرمائیں آپ کا ماتم قبول فرمائیں میں کوشش کروں گا مسائب بھی پڑھوں شہادت بھی پڑھوں جب مولا باکر رخصار پر زخم ہوا پھر پھوپی خیال رکھنے گا میری شہدادی نے شمر سے پوچھا جب مجھے مارتا ہے تو پھر باکر کو کیوں مارتا ہے جزاک اللہ مرحبا مرحبا جو آوازیں بلند کر سکیں جو ہائے کر کے رو سکیں میں بسم اللہ کروں یہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے میری شاکل کیسے بندی ابھی تو مسائب کے دن میں شیعہ پیدا رونے کے لیے ہوں گے لوگ عید پہ خوشیاں منائیں آج بھی غم کا دن کل بھی پرسوں بھی پھر عید والے دن بھی جنادہ اٹھا اور ایک نہیں دو دو اٹھے پڑھتا جاؤں گا آپ کو سناتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں گے پھر عزدہ داروں سنتی ہو جی مولا کا عزدہ دار ہے حقین مجھے کہہ رہا پھر بتاؤ اس صابرہ شہزادی نے بابا کے قاتل سے کیا کہا شہزادی آواز دے کے کہتی ہے شمر مجھے جو مارتا ہے ہمارے باکر کو کیوں مارتا ہے عزدہ داروں سناؤں گے تیاری کر کے بیٹھے ہو یہ تو آپ نے سنا ہے نا یہ تو آپ نے سنا ہے مولا سجاد رکو میں تھے کیوں مولا سجاد رکو میں تھے کیوں کیوں اس لئے زنجیر ایک تھی سمجھا نہیں سکا نہیں سمجھا سکا زنجیر ایک تھی وہ مولا باکر کو بھی تھی مولا سجاد کو بھی تھی باکر بادشاہ کا حوصلہ ساڑھے تین سال کی حیات تیبہ میں بتاؤں بار بار کہتے تھے بابا آپ سیدھے ہو جائے میری خیر ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر آواز بلند ہو گئی ہر آواز بلند ہو گئی جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی جس بندے کو پتہ آج یوم شہادت کس کا ہے نکوی آپ بھی بیٹھے ہو بابا جی آپ بھی جو سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو میں گزارش کروں گا جب میرے مالک کا تابوت آئے میرے مالک کا تابوت آئے تو اسے مرتضی ایک سوال پوچھنا ہے کوئی سید پوچھے کیونکہ مولا باکر اس وقت دادی زینب کے خیمے میں تھے جب علی اکبر کے قاتل نے میں فکرہ مکمل کہوں گا پتہ نہیں کس کے دل کے دھڑکن رکھ جائے کچھ ایسا ظلم کیا کہ علی کی بیٹی کی سفید چادر سرخ ہو گئی سیدہ سلامت رکھے تیرہ ضربوں کا گواہ خیمے جلنے کا گواہ چادریں لٹنے کا گواہ میرا مولا باکر شام کے بادار میں شام کے بادار میں بڑے پتھر لگے میرے مولا باکر کو میں مسائب پڑھوں گا بھی پھر شہادت پڑھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنازہ آنا کیسے ہے کیونکہ یہ شام کے مسافر کا جنازہ ہے شام کی فتح میں میرے مولا باکر کا بھی حصہ ہے علی اکبر شبیع محمد ہے پتہ نہیں کون فکرہ سمجھے وہ معزن کربالا ہے باکر شبیع محمد ہے وہ معزن شام ہے کوئی مجھ سے سوال کرے کہ باکر نے شام میں آذان کب دی بتاؤں کب دی تیرہ سفر کی شام جب حسین کا سارایا اور پھوپی کی شہادت ہوئی پھر باکر زندان کی دیوار پہ چڑے اور آواز دیکھ کہا شام والو جس کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی تھی میری وہ بھوپی دنیا سے چلی گئی سکینہ کے جنازے کا معزن باکر کرو مہاتم کی تیاری جس کے پاس ہاتھ ہے ملکہ مہاتم کریں گے جنازے کا استقبال کریں گے ہاتھ پکڑنا پھائی گے بازار میں مسائب سنوں گے بھی میرا دل چارہ میں دو فکریں اور پڑ جاؤں پھر مولا کی شہادت پڑوں شام کے بازار میں شام کے بازار میں جب بھیڑ بڑ گئی نے کافلہ چلتا نہیں تھا تو شمر حرام زیادہ آ گیا یہ مولا سجاد کی پشت پہ تازیانیں مارتا تھا اس نے دو تین تازیانیں مارے کہ ایک بار باکر آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں تھک گئے ہوں بابا مجھ سے چلا نہیں جاتا بابا میں آپ کی پشت پہ آ جاؤں جو سمجھ گئے ہوں میں انہیں سلام کرتا ہوں بابا میں آپ کی پشت پہ آ جاؤں فرمایا آجا باکر میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں حالہ داروں کچھ دیر گزری کہ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں باکر کیا ہوا شمر جیسے بے حیاء کو حیاء کیسے آ گئی کہ میری پشت پہ اب تازیانہ نہیں لگتا بی بی زینب آواز دے کے کہتے ہیں سجاد تیرے حصے کے سارے تازیانے باکر تیری پشت پہ کرو آواز بلند میں مولا کی شہادت پڑھوں سیدہ سلامت رکھیں آپ کی آواز بلند ہو گئی آپ رو پڑے میں ایک بات کہوں ایک بات کہوں ایک بات کہوں حسین کے بعد میں بڑے نرم الفاظ چلوں گا سمجھنا آپ نے شبیر کے بعد شمر میں سب سے زیادہ بال باکر کے توڑے ہیں سیدہ حاصلہ دے میں پڑھ سکھوں سب سے زیادہ بال جی 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 میں کنائے میں پڑھ گئے ہوں میں نہیں انشارہ کرتا حضرت آلو سنو گے جب کافلہ سست ہوتا تھا میرا بھائی انشارہ کر رہا ہے چھپا کے نہ پڑھ میں پڑ جاؤں سن لوگے پرداش کر لوگے حکیم جب کافلہ سست ہوتا تھا یہ حرام جی جی بسم اللہ میں پڑھ گیا آپ سن گئے ہیں میرے مولا جعفر ساتھ ایک روایت کرتے ہیں ساتھ ذلحاج تھی کہ زہر آلود زین پر سن لو زہر آلود زین پر میرے مولا کو بٹھایا گیا زہر اتنا گہرا تھا کہ زین پہ امام تڑ پہ اللہ دروس سنو گے زین پہ امام تڑ پہ زہر بدن میں اثر کر گئی جب زہر اثر کر جائے نا پھر جگر پہ اثر ہوتا ہے پھر تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے جب امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے نا عزدہ داروں سنو گے میادہ حسین جاگنا عزدہ داروں سنو گے کہ مولا باکر آواز دیکھ کہتے ہیں کاش آج میری بھی کوئی بہن ہوتی جو میرے جگر کے ٹکڑے اپنی جولی میں رکھتی کہ قریب سے ساڑھے تین سال کی سکینہ کی آباد آئی باکر میں تشت لیے کھڑی ہوں میں بسم اللہ کروں آباد رہو سلامت رہو آخری فکریں میں سلام کر رہو بڑا اچھا آپ سنو آخری فکرہ جب جنادہ اٹھے گا میں تابوت منگواؤں گا آپ نے تازیمن اٹھنا ہے پھر تابوت کو رستہ دینا ہے پھر تابوت سے آپ نے پوچھنا ہے آپ نے تیرا ذربے لگتی دیکھی آپ نے بابا کو تازیانے لگتے دیکھے آپ نے خیام جلتے دیکھے سنو گے ادادارو تابوت اٹھانے کے لیے بیٹے موجود تھے لیکن باکر مولا وزیت کر گئے تھے کہ مجھے اس لباس میں دفن کرنا جس میں میں حسین کو روتا رہا ہوں مجھے اس لانہ تابوت کو اس لباس میں دفن کرنا جب جنادہ اٹھا تو باکر بادشاہ کا بدن کانپ گیا جب باکر بادشاہ کا بدن کانپا تو ایک بار میرے مولا صادق نے پوچھا بابا اب تو زہر کا اثر بھی خاتم ہونے والا ہے یہ بدن کیوں کانپتا ہے آباد آئی مجھے میرے بیٹوں نے اٹھا لیا مجھے میرے بیٹوں نے اٹھا لیا مجھے وہ شہید یاد آ گیا ہے جو بار بار بیٹوں کے جنازے اٹھاتا تھا کبھی علی اکبر اٹھاتا تھا کبھی علی اشغر اٹھاتا تھا ادھر جنازہ چلا کہ جنت البقی میں رستہ دینا تابوت کو جنت البقی سے ایک زخمی پہلو والی شہزادی آواز دیکھے کہتی تھی لے آؤ میرے ایک اور بیٹے کو یا شان کا مصافر کا جنازہ ہے یا شفیر کے قتل کے قواہ کا جنازہ ہے یا سکینہ کے تکھوں کے شریف ماتم حسین چونکہ با کر دیمہ سجادہ کے میں کو بچڑا بازار نہیں بلدا چونکہ با کر دیمہ سجادہ کے میں کو بچڑا بازار نہیں بلدا چونکہ با کر دیمہ سجادہ کے میں کو بچڑا بازار نہیں بلدا چونکہ با کر دیمہ سجادہ کے میں کو بچڑا بازار نہیں بلدا رات عقیدی نہیں رکبی بے بس ہے رات عقیدی نہیں رکبی بے بس ہے